السلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ٹھاک مزیمی تو آج ہم جو ریسپی بنانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آلو میتھی سردیوں میں آلو میتھی جو ہے بنانے میں بہت ہی مزا آتا ہے اور کھانے میں بھی بہت مزا آتا ہے تو جلیے جب نے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو انگریڈینٹ ریکوائیڈ ہے اس میں میں نے لے لی ہے میتھی میتھی میں نے دو گڑی لی ہے آلو میں نے دو بڑے سائز کے لیے کے پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ کالے نہ ہو تماتر میں نے لے لی ہے تین ادر میڈیم چھوٹے چھوٹے کاٹ لیے ہیں پیاز ایک درمیانے سائز کے لیے ہے اس کو بھی میں نے کاٹ لیا ہے اور گرین چلیز میں نے ٹو لی ہے اور اس کو موٹا سا کوٹ لیا ہے جنجر گرلک پیسٹ لیں گے کٹی لال میٹھ ہاف ٹی سپون پسی لال میٹھ ہاف ٹی سپون حلدی ہاف ٹی سپون سالٹ ون اینڈ ہاف ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کیا قوڑے زیرہ ہاف ٹی سپون درم مسالہ ہاف ٹی سپون اور لیمن جوز جو ہے وہ ہم ون ٹیبل سپون ایڈ کریں گے تو چلیں جے اپنی ریسیپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس گٹ سٹارٹیڈ زیرے کو تھوڑا سا فرائی کریں گے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ اچھے سے آجائے تو تھوڑا سا فرائی کریں گے تھوڑا سا آئیل میں اچھے سے کڑک جائے تو اس کی سمیل اچھے سے آجائے گی اب ہم اس کے اندر کیا سٹارٹ کریں گے پیاس کو ہم ہرکا سا گولڈن کر لیں گے بہت زیادہ لان لین کرنا ہے ٹھیک ہے پیاس کا ہمارا اچھا سا گولڈن کلر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے میں ون ٹی سپون بھر کر جنجر گارلک پیسٹ اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے ہم اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ تھوڑا سا فرائی ہو جائے اور اب میں اس کے اندر ٹومیٹوز کو بھی ایڈ کر دوں گی یہ ہم نے اپنے ٹومیٹوز پیس میں ایڈ کر دی رہی ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں مکس کر لوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر اپنے سپائسز کو بھی ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے چلیں جی میں اس کو تھوڑا سا بھون کر پھر آپ لوگوں سے ملتی ہوں میں نے اپنے مسالے کو تین سے چار منٹ میڈیم فلیم پر اچھے سے بھونا ہے اور بھونتے بھونتے دیکھیں ہمارے ٹیماٹر اور پیاس دونوں بلکل گھل چکے ہیں بلکل میکس ہو چکے ہیں بلکل گل گئے ہیں اچھے سے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے گرین چلیس کا جو میں نے موٹا موٹا سا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے اس سے بہت ہی اچھا ذائق آئے گا اس کے اندر ٹھیک ہے اور اس کو میکس کریں گے اور اسی سٹیپ پہ ہم اس کے اندر آلو بھی ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے آلو کو ایڈ کر کے ہم تین سے چار منٹ اچھے سے بھونیں گے کیونکہ آلو گلے میں تھوڑا ٹائم لیتے ہیں پہلے آلو کو اچھے سے بھون لیں گے تقریباً پانچ منٹ اور اس کے بعد پہ ہم اس میں میتھی کو ایڈ کریں گے یہ آلو میتھی بہت ہی مزیدار بند کا تیار ہوں گے اور اس میں کڑواہٹ بلکل بھی نہیں ہوگی اکثر لوگ میتھی کو اس کے کڑوے بند کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کرتے لیکن آپ دیکھئے گا جب آپ ہی میتھی بنائیں گے تو اس میں کڑواہٹ بھی آپ کو فیل نہیں ہوگی آلو کو میں نے پانچ منٹ جو ہے تھوڑا سا ڈھک کر گلا لیا تھا تو ہمارے آلو جو ہیں تقریباً 50 سے 60% جو ہیں گل گئے ہیں اب میں اس کے اندر میتھی ایڈ کروں گی کیونکہ میتھی ہماری زیادہ زیادہ دس منٹ کے اندر پک جائے گی دس سے پن رہ منٹ میں تو میں نے آلو کو اس لیے ہاپ ڈن کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کے اندر میتھی ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو میں نے اچھے سے دھو کر اور کاٹ لی تھی میتھی کو اچھے سے واش کریئے کہ اس میں بہت زیادہ مٹی ہوتی ہے اس میں اس کے اس کو دو سے تین بار سافت پانی سے اچھے سے دھو لیے گا اور اس کے بعد اس کو کٹ لیے گا ٹھیک ہے اب ہم اس کو مکس کر لیں گے اب میں اس کو کور کر دوں گی تقریباً 10-15 منٹس کے لیے ٹھیک ہے ہماری میتھی کو گلتے ہوئے 15 منٹس ہو چکے ہیں اور اب یہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کے اندر گرم مسالہ پاوڈر اور لیمن جوس ایڈ کر دوں گی ہم 1 ٹیبل سپون کے قریب لیمن جوس ایڈ کر دیں گے بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے اور اب میں فلیم آف کر کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے اس کا فائنل لوک دکھاؤں گی تو یہ ہے ہماری مزیدار سی آلو میتھی کا فائنل لوک آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا بہت مزید کی بنی ہے اس کو لازمی ٹرائے کیجئے گا میں جلتی ہوں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں پھر ملوں گی کسی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر جی اللہ حافظ بائی بائی